کہ اولاد کو سکون دینے کی اولاد کو بہتر اور بہترین زندگی دینے کے لیے باپ کو کیا کرنا پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے سیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے دیکھا کہ بچے کو اپنے سام لے کر کے اپنے پرپردگار کے سام لے جاتے ہیں بار بار بچے کو اپنے سام رکھتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تو بچے کے ہاتھ ساتھ اٹھ رہے ہیں سجدہ کرو تو بچے کا سجدہ ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام کی تکمیل کو جا رہے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ دیکھر کے جا رہے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میرے باپ اگر میں دولت رکھ کر بھی جاؤں تو پتہ نہیں وہ دولت میرے بچے کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی میرے باپ کاروبار رکھ کر جاؤں تو پتہ نہیں وہ کاروبار میرے بچے کو آرام دے گا یا مزید تکلیف پہنچا دے گا گھر اور جائدات دے کر جاؤں پتہ نہیں وہ گھر اور جائدات میرے باپ میرے بچے کو آرام اور سکون اور اتمنان دے گا یا دشمنوں میں اضافہ کر دے گا ہاں ایک چیز ہے جو میرے باپ میرے بچے کو پر سکون اور آرام سے رکھے گی وہ ہے پروردگار کی ذات میں چلا جاؤں گا لیکن اللہ زندہ رہے گا میری دولت قتم ہوگی پروردگار زندہ ہوگا اللہ رب العزت رازق اور رضاق ہے تو پروردگار کے حوالے اپنے بچوں کو کرنا اپنے بچوں کی فکر اللہ رب العزت کو ملانے کی فکر ہونا حضرت عبرہی کی زندگی کا سب سے بڑا سبت ہے سب سے بڑا سبت ہے میں آپ کو ارز کرو یہاں پر میرے پاس چند مثالیں ہیں اگزامپلز ہیں فرمایا کہ یہ کیسے مسئلت آج ہماری زندگی چل رہی ہے ہم لگوں کے اوپر پانچ ٹیم کے وقت نماز فرض ہے اس کے بعد کچھ نفر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نبی پڑھتے ہیں آپ کو آپ کی جنت کنفارم ہے لیکن جو اپنے سے پہلے کے ادعہ والے تھے آپ نے ان کے واقعات سنا ہوگا کہ وہ فرائض کے ساتھ نوافر بھی پڑھتے تھے اور تین مرتبہ تذبیر کی بجائے سجدوں میں ساتھ ساتھ مرتبہ تذبیر پڑھا کرتے تھے وہ فرض روزوں کے ساتھ نفر روزے بھی رہتے تھے جب رات میں سب لوگ سوتے ہیں تو اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے تھے بہت ساری نیتیں ان کی ہوتی تھی اللہ کا تقربت تھا سب کچھ تھا اس کے ساتھ ایک بڑی اہم نیت تھی میں ہر باپ کو ہر بھائی کو ہر ذمہ دار کو وہ نیت بتلانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ کے متعاندہ بتلائے گیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ کے بازو ان کے فرزن ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بتا کر بتاتے ہیں پروردگار میری فرض نمازیں تو ہو گئی لیکن اب جو نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ اس بچے کی خاطر پڑھ رہا ہوں یہ میرے بیٹے کی خاطر پڑھ رہا ہو کہ مالک کہ میرے بیٹے کو اس کی کوئی کوتاہیوں کی وجہ سے دور نہ کر دے اپنے در سے چھنکائے رکھ تو باپ کے سجدے بیٹے کی زندگی نے اثر کرتے ہیں باپ کے سجدے بیٹے کا اتفاق کرتے ہیں حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ عنہ ہوں یہ بہت بڑے تابعی گزریں بہت بڑے تابعی ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رات میں وہ نماز پڑھتے ہیں کون حضرت سعید ابن المسیب رات میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا بیٹا چھوٹا سا بیٹا ہے اور باہو سو رہا ہے اور نماز میں جاتے ہوئے نماز پڑھ کر سلام پھرتے ہیں تو اپنے بیٹے کی طرف رحم و کرم کے لیے کہتے ہیں بیٹے تبیت تو میری میں چاہتی ہے سو جانا لیکن کیا کروں کہ تیری فطل سونے نہیں دیتی میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوا تو ہم سے پہلے اللہ والوں کے سجدے اپنی اولادوں کی خاطر تمیل ہو جائے کرتی تھے ہم سے پہلے ہمارے بہو کی سجدے ان کی نمازیں ان کا خیام اپنی اولادوں کو اس دنیا کے پر فطل حالات سے بچا کر خدا رجل و جل کے سامنے سرخ روح کرنے کے لیے بڑھ جائے کرتی تھے ہم بھی آن اپنی اولادوں کے بارے بھی فکر مند ہیں اور وہ بھی کل اپنی اولادوں کے بارے بھی فکر مند ہوتے تو یہ میں نے بڑی ضروری بات آپ کے سامنے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کریں اپنے بچے کو دیندار بنائیں نہ صرف بیتا بلکہ ضروریت اپنی نسل کی فکر کریں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے ہے